ہمارے دین نے کہا ہے کہ جذبے میں خوف میں ڈر میں عقل کام میں جاتی فیصلے بہتر نہیں ہوتے اور آجادی کے بعد سے ہم مسلمانوں نے صرف جذبے بیکار کیا ہے کبھی عقل سے سوچا ہی نہیں انہوں نے ایک مدہ بہت اچھا یاد دلا دیا وہ بہت اچھا یاد دلا دیا کہ مہان بیچارک امبیٹ کر جی کو کسی بچھڑے سماج نے دلیت سماج نے سوڑ سماج نے ہندو سماج نے انہیں چن کر کے لوگ صفحہ میں نہیں بھیجا وہ چناؤں ہار گئے مر بنگال سے ایک مسلمان انٹی اس تیفہ دے کر کے انہیں لوگ صفحہ میں بھیجا بہت اچھی بات ہے انہوں نے کہا فاطمہ سیخ نے عورتوں کی لڑائی کے لیے مدد کیا بہت اچھی بات ہے مگر مجھے افسوس اس بات کیا کہ ہم نے مدد تو کی مر مسلم دلیتوں کو دلی سارے کچھڑ سے باہر بھی کر دیا گیا مسلم سماج کی پیٹیوں کو ان کو حق نہیں ملا دلی سماج کو آج مسلم سماج ایک چوتھائی سرکاری نوکری میں ڈاکٹر انجنئر میں وکیل میں چاہے جہاں بھی ہو وہ حصہ نہیں دے سکتا پردھان سے لے کر کے اور لوگ سبھا تک وہ چھوام حصہ نہیں دے سکتا دیش میں سمجھان ہے کہ مزہد کے نام پر بھیجاؤں نہیں ہو جکتا من مسلم دلیتوں کو دلیت دارکھان نہیں ہے تو ہمیں فائدہ کیا ہوا امبیڈٹر جی کو لوگ سبھا میں بھیجنے کو مسلمانوں کا کیا فائدہ ہوا فاطمہ سے کی لڑائی کا مسلم عورتوں کے کیا فائدہ یہی نہیں ہے ہم نے سات بار کانگریش سرکار کی اتتر پردیش میں سرکار بلائی ہے اب بینا مسلمان ہو کے کانگریش سرکار کو ترک چھو بھی نہیں سکتی دیکھ بھی نہیں سکتی ہم نے چار بار بسپا کی سرکار بنائی ہے چار بار سفا کی سرکار بنائی ہے 45 سال تک اس دیش کے ساری مسلمانوں نے انہوں نے کانگریش کی سرکار کیندر پردیش میں بنائی ملوک کا نتیجہ کیا ہوا مسلمان اس دیش میں دلت بھائیوں سے بھی تعلیم میں اور سماجی حیثیت میں انہوں سے بھی پچھڑ گیا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ سچر کمینٹی کی ریپورٹ رہلا دوسرا کمیشن کی ریپورٹ کہہ رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ ساری سرکاروں نے چاہے وہ کوئی بھی سرکار ہو مسلمانوں کی ساتھ مذہب کے نام پر بھی بھائی کیا ہے اور وہی سرکار جس کو مسلمانوں نے سماجی حیثیت میں سماجی حیثیت میں بس پسکر چار چار پر رہی انہوں نے بارک پچھڑی جاتیوں کو دلیت آرچھن کے لیے بیدھان سباب پاس کر کے کینٹر کو بھیجا مرد دلیت مسلمانوں کو جو دلیت ہیں انہیں دلیت بنانے کے لیے ارچھن دینے کے لیے انہوں نے نہیں بھیجا ساتھیوں مسلمانوں کے ساتھ یہ نانصافی نہیں ہو رہی ہے یہ ہمارے پیچھلے بھائیوں کے بھی ساتھ ہو رہی ہے دلیت بھائیوں کے بھی ساتھ ہو رہی ہے اور اگر آپ جاؤ گے یوٹیوب پر تو بیدھان سباب میں اگر ہمارے باپ بات دیکھو گے تو جتنی لڑائی ہم نے مسلمانوں کے لیے لڑائی ہے ان کے خلاف نانصافی کی لڑائی ہے ان کے حق جب یہ لڑا ہے اتنا ہم دلیت بھائیوں کے لیے بھی لڑے ہیں پیچھڑی بھائیوں کے لیے کیونکہ میں فرق نہیں کر سکتا اگر میں نانصافی ظلم مسلمان پر ہے تو نانصافی ظلم ہمارے دلیت بھائیوں میں جن کی بھی سرکار بنی انہوں نے نانصافی کی اور آج میں خاص طور پر اپنے ماں بہنوں سے کہنا چاہوں گا ان میں کم سے کم اسی فیصد اتنی ماں بہنیں ہماری ہوں گی